اسلام علیکم دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں ہم آپ کو نیوٹن کی زندگی کے احوال کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح نیوٹن کی زندگی میں انقلاب آیا جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرخوم شوہر کی یاد میں نو مولود بچے کا نام بھی آئرن نیوٹن رکھا جی ہاں یہ بات چار جنوری سولہ سو تر تالیس عیسوی کی ہے جب انگلستان کے شہر لنکا شائر میں ایک غریب کسان کے گھر ایک کمزور اور بیمار بچہ پیدا ہوا پیدائی سے تین مہینے قبل ہی اس کا باپ خوت ہو چکا تھا اس کے باپ کا نام آئرن نیوٹن تھا جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرخوم شوہر کی یاد میں نو مولود بچے کا نام بھی آئرن نیوٹن رکھا جب نیوٹن تین برس کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی نیوٹن کا سوتیلہ باپ اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے نیوٹن کو دادہ دادی کے گھر رہنے بھیج دیا اور خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی بیماری کے باعث نیوٹن کافی غسیلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا وہ اکیلا بیٹھ کر چاند ستاروں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا نیوٹن خرابی صحت کی وجہ سے بارہ سال کی عمر میں سکول داخل ہوا پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور ہر وقت سکول میں کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا تھا روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ماسٹر صاحب نے اسے سکول سے نکال دیا اسی دوران نیوٹن کا سوتیلہ باپ بھی مر گیا جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگا شوہر کی وفات کے بعد نیوٹن کی ماں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے نیوٹن کو کھیتی باری کے کام پر لگا دیا لیکن اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا وہ چھپ چھپ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا ایک دن اس کے چاچا نے اسے کتابیں پڑھتے دیکھ لیا انہوں نے اس کی ماں سے کہہ کر ایک بات پھر اسے سکول میں داخل کروا دیا نیوٹن سکول جانے سے پہلے یہ عہد کر چکا تھا وہ پڑھائی میں سخت محنت کرے گا دل لگا کہ پڑھنے کی وجہ سے بہت جلد اس کا شمار سکول کے ذہین طلبہ میں ہونے لگا سکول کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے کالج میں داخلہ مل گیا کالج کی فیس اور کتابیں خریدنے کے لیے اسے پیسوں کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا تھا اس کے لیے اس کے کالج کے امیر طلبہ کی ذاتی کام کاج کرنا شروع کر دیئے اپنی محنت کی وجہ سے اس کو سکولرشپ ملی اور پھر وہ سارا وقت پڑھائی پر صرف کر دیتا تھا یہیں سے اس کی کامیابی کو دور دورہ شروع ہوا نیوٹن نے فیزکس ریاضی اور علم نجوم کے بہت سے لاعین حل مسائل اپنی ذہانت سے حل کر دیئے ایک روز وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے قریب سیب آ کر گرا جسے دیکھ کر نیوٹن سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ سیب زمین کی طرف سے اسی سمت میں گرے اور گرتا چلا جائے تو تقریباً زمین کے مرکز سے ہو کر گزر جائے گا زمین پر سیب گرنے کا سبب نیوٹن نے کشس سکل بتایا اور یوں کشس نکل کا نظریہ ایجاد ہوا اس نے ہر طرح کے حرکت کے الجے ہوئے مسئلے کو حرکت کے تین قوانین کی مدد سے سمجھنا آسان کر دیا چیزوں سے لے کر تمام سیاروں کی گردش کو ایک آسان سے قانون میں سمو دیا اس نے ایسے فارمولے ایجاد کیے جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا کچھ عرصے بعد اس کو سر آئرن نیوٹن کا خطاب دیا گیا اس عظیم سائزدان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر ممکن نہیں نیوٹن نے ہزاروں ایسی ایجادات کی جس کی وجہ سے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس نے ریاضی کے علم میں کچھ اضافے بھی کیے اس کے بنائے ہوئے قوانین کی نیوٹن کی قوانین کہا جاتا ہے لا آف موشن کے نظریے کے نام کچھ قوانین ایسے ایجاد کیے جن کا استعمال آج بھی سائیکل سے لے کر ہوائی جاز بنانے میں کیا جاتا ہے نیوٹن نے اپنی شہرہ افاق کتاب قدرتی فلسفہ کے حساب اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا کتاب سائنسی تاریخ کے اہم ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے اور حرکت کے قوانین پر بھی بحث کی گئی ہے نیوٹن کے تیسرے قوانین حرکت ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ قانون دیگر علوم و فانون میں بھی یکسہ اہمیت کا حامل بن گیا اس کے بعد وہ کامیابی کی منزلیں تیگ کرتا ہوا شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنس دانوں کو پیچھے چھوڑ دیا بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو وہ دنیا تسکیر کر سکتا ہے جزاک اللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ